بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان ساجد گندل آج پندرہ مارچ ہے سال دوہزار اکیز کافتان نے الیکشن کمیشن کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا بلدیاتی انتخابات کیس میں قاضی فائد عیسیٰ نے نیا پینڈورا بکس کھول دیا ہے دس کا زمنی الیکشن کیس کے اندر نئی پیش رفت سامنے آئی ہے اس پورے معاملے پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جسید قاضی فائد عیسیٰ سپریم کورٹ آباکستان کے آنریبل جج ہیں لیکن جب سے سپریم جوڈیچل کانسل میں ان کے معاملات پہنچے پھر سپریم گورٹ آباکستان میں ان کی درخواستوں پر سمات ہوئی بعد ازان جس طرح ایف بی آر کے طرف ان کی ایلیہ کا معاملہ گیا لندن کے اندر جائدادیں نکلیں منی ٹریل مانگی گئی لیکن اس پورے معاملے کو جس طریقے سے متنادہ بنایا گیا اور پھر جب بھی حکومتی کیسز ان کے سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کے ریمارکس ہیں وہ بادی و نظر کے اندر ان کے اندر جانبداری دکھائی دیتی ہے یہی بجاہ ہے کہ معزز جو سپریم کورٹ آباکستان کے چیف جسٹس ہیں ان کے سربرائی کے اندر ایک بینچ نے یہ قرار دیا کہ ان کو ایسے کیسز کی سمات نہیں کرنی چاہیے جس کے اندر عمران خان وزیر آزم پاکستان اور حکومت جو ہے وہ فریق ہو آج بھی بلدیاتی انتخابات کیس کی ایک عام سمات سپریم کورٹ آباکستان میں ہوئی ہے یقیناً اس کی بڑی عیبیت ہے اور آج جو انہوں نے سوال اٹھا ہے ان میں سے بہت سارے سوالات بہت زیادہ ویلڈ ہے چونکہ بلدیاتی انتخابات اصل جو جمہوریت ہے حقیقی جمہوریت کی احساس ہیں اور پوری دلیا کے اندر جو بیسک ممالک ہیں ان کو اصل جو چلا رہا ہوتا ہے وہ بلدیاتی ادارے چلا رہے ہوتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز جس طرح یہاں بندر بانٹ ترقیاتی کاموں کے اندر کرتے ہیں یہ دندہ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا اب بلدیاتی انتخابات موجودہ حکومت کو آئے ہوئے بھی تقریباً پونے سین سال ہو گئے ہیں لیکن یہ نہیں ہوئے یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور آئین کے تقاضے کی خلاف وردی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ اس حکومت کے اندر یہ ہوئے بلکہ سابقہ حکومتیں بھی ہمیشہ بلدیاتی انتخابات کروانے سے کتراتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے مردم شماری کیا خاص تھا اور پر کراچی کے اندر جو مردم شماری ہوئی اس پر تمام وہاں کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے سوالات کھڑے کی ہیں اور اس حوالے سے بھی آج اس کے اندر جو سمات ہوئی میں تھوڑا مختصر آوال آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں تاکہ اور جو موضوعات ہیں ان پر ہم بات کریں جسے خاضی فائد عیسیٰ نے ریمارکس لیا ہے کہ پاکستان چلانے کے بنیاد ہی مردم شماری ہے کیا مردم شماری کے نتائب جاری کرنا حکومت کی ترجی نہیں تین صوبوں میں حکومت کے باوجود یعنی آپ کانسل میں ایک فیصلہ نہیں دے سکے اور یہ مشترکہ مفادات کانسل کی بات ہو رہی ہے انہوں نے مزید کا عدالتی عدالتی عکم کے باوجود اجلاس ملتوی ہونا آئینی ادارے کی توہین ہے حکومت ملک چلانے کی اہل نہیں ہے یا فیصلے کرنے کی یہ ریمارکس انہوں نے حکومت کے حوالے سے دیئے ہیں قاضی فائد صلی اللہ نے کہا کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی کہ اجلاس نہیں ہو سکتا لیکن جو ڈپٹی اٹارری جنرل ہیں ایڈیشنل اٹارری جنرل انہوں نے بتایا جی چوبیس مارچ کو اجلاس ہو رہا ہے مشترکہ مفادات کانسل کا تو اس پر جو ہے وہ قاضی فائد صلی اللہ حکومت چلائی جائے گی عوام کو علم ہونا چاہیے کہ صوبے کیا کر رہے ہیں اور وفاق کیا کر رہا ہے وفاقی حکومت کے تین صوبوں میں حکومت ہے اور سندھ کے علاوہ کوئی صوبہ وفاقی حکومت کے فیصلوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور اس پوزیشن کے باوجود آپ یہ چیزیں کرنے میں ناکام ہوئے ہیں گورنر پنجاب کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا تو معذر جسٹس قاضی فائد صلی اللہ نے کہا کہ یہ گورنر جو ہے کیا یہ پاکستان کی شہری ہیں کیا یہ کوئی واسرائے ہیں حکومت پنجاب بلدیاتی نخابات کرانا ہی نہیں چاہتی ایک فرد کی خواہش پر پوری پنجاب اسمبلی کو بائی پاس کیا گیا انہوں نے رمارکس کی ہے کہ گورنر پنجاب واسرائے ہیں ہم دوبارہ برطانوی راج میں داخل ہو چکے ہیں گورنر پنجاب کو اس لیے درامت کیا گیا ہے کہ وہ جمہوریت کو تباہ کریں اب یہ جو گورنر پنجاب کو درامت کرنا حکومت چلانے کی احلیت نہیں یہ چیزیں جو رمارکس ہیں اور پھر خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے وہ انہوں نے سوالات اٹھائے ایڈیشنل اٹھانے جنرل کے سامنے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے آئین کے اندر کہ یہ خود دی سینٹ کروائے گا اور الیکشن کمیشن اس کو کنڈکٹ نہیں کر سکتا وہاں جو پرزائیڈ کر رہے تھے وہ الیکشن کمیشن لگتے تھے کیا یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا اب اس طرح کے جو رمارکس ہیں یقیناً یہ نئے سوالات کو جنم لیتے ہیں اب یہ معاملہ بھی چیف جزرہ پاکستان کی طرف بھیج دیا گیا ہے اور حکومت کے خلاف اس کیس کی بھی بہت سمات ہوگی لیکن یہ بات عام ہے کہ ان کے جو رمارکس ہوتے ہیں اوورال اگر ہوں تو وہ علیدہ بات ہے لیکن اس کے اندر جو ایک سمیل فیل کی جاتی ہے بادی و نظر کے اندر وہ یہی ہے کہ ان کا وہ کافی جو پرانی پریشانی ہیں تکلیفیں ہیں وہ کھل کر ان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اب دوسری طرف ہم آتے ہیں اور وہ ہے ڈس کا زمنی الیکشن اس کے اندر جو نون لیگ اور کی طرف سے آج اسجد ملی صاحب انہوں نے اپنا جواب جمع کروایا انہوں نے جواب جمع کروایا کہ یہاں کوئی زیادہ خوف و عراس نہیں تھا پورے حلقے کے اندر کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی تھی بیس پولنگ سٹیشن جو ہے اس کا معاملہ اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا گیا لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے پورے جو حلقہ ہے وہاں پر انتخابات دوبارہ کروانے شروع کی اب ایسے لگتا ہے یہ ہمارا آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن لیکن بدکسمتی کے ساتھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے مریم نواز اور نواز شریف کی روح اس کے اندر گس گئی ہے اس کا جو بیان بیانیہ ہے وہ سارا وہی ہے جو چند وظیفہ اور صحافی اور مریم نواز کا بیانیہ تھا اب اس کے اندر جو ہے وہ اسجد ملی کا جواب تو جمع ہوا ہے لیکن الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے اپنا جواب بھی اس کے اندر جمع کروایا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر فائرنگ ہو رہی تھی حالات بڑے کشیدہ تھے پھر جواب نہیں دیا گیا وہ ورق جو ہے ڈی ایس پی اس کو ہمارے کہنے کے باوجود وہاں پر اپوائنٹ میٹ کروائی گئی اور پورا الیکشن اس وجہ سے متنادہ ہو گیا لوگوں کے ساتھ تابن نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے ساتھ کو آپریشن نہیں کی گئی اور انتظامیہ جو ہے وہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے یہ ساری چیزیں ایک اوورال محول کے حوالے سے انہوں نے اپنا جواب جمع کروایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے دوبارہ انتخابات جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں اب یہ معاملہ زہر ہے اسجد ملی صاحب کی ذرخواست پر سپریم کورٹ اباکستان میں اس کی کل سمات ہوگی تو جو ڈیٹیل آئیں گی اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک اور بڑی ڈیویلیمنٹ آئی ہے اور وہ ڈیویلیمنٹ یہ ہے کہ جو چیزیں الیکشن کمیشن اباکستان کا جو اس پورے معاملے کے اندر کردار رہا ہے یعنی ڈسکا کے انتخابات کے اندر کس طرح انہوں نے جلدی جلدی ایکشن لیا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے ایک ایکشن لے کر پوری طرح جو اپوزیشن کا بیانیا تھا اس کو تسلیم کر لیا لیکن دوسری طرف جب سینٹ کی انتخابات ہوئے یوسف ازا گلانی کے لیے بوٹو کی فروخت ہو رہی تھی اس کی ویڈیو موجود تھی ویڈس اپ آڈیو سارا ریکارڈ ٹی وی پر سامنے آنے کے باوجود انہوں نے اس پر ایکشن نہیں لیا اور جب بعد ازاں ایک مرضہ ایکشن لیا اور جب سمات کے لیے مقرر ہوا اور وہاں پر فرخ حبیب اور ملیقہ بخاری کمل شازیب جب گئی تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایکشن لی نہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان نے اس معاملے پر یہاں پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے انہوں نے چھپنے کی کوشش کی انہوں نے کہا جی ویڈیو کوئی ایویڈنس ہوتی ہے لیکن دوسری طرف ڈسکا کے اندر تو ساری ویڈیوز نظر آ رہے تھی تو یہ ایک جانبداری ہے اور اس کے اندر میں نے بتایا تھا کس طرح چیف الیکشن کمیشنر کی اپوائنٹ میٹ ہوئی اور وزیراعظم کو دھوکے میں رکھا گیا اور دوسرا جو چار ممبران ہیں انہوں میں سے دو ممبران پرانے چونکہ آل ریڈیو وہ پرانی حکومت نے خرشید شاہ اور نواز شریف نے مل کر اپوائنٹ کیے تھے اور دو جو ہے وہ شباہ شریف کی ریکمینڈیشن پر جو اتفاق ہوا تھا حکومت اور اپوزیشن کا وہ بھی شباہ شریف کے تو تمام جو اراکین ہے وہ اپنے آپ کو اس پورے معاملے کے اندر متنادے کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج وزیراعظم نے حکم دیا اور اس کے روشنی کے اندر وزیراعظم آل ریڈی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن اگر اس طرح کے انتخابات کو صاف اور شفاف الیکشن کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں متنادے ان کے ہاں کون سے الیکشن ہوتے ہیں جہاں پر واضحی طور پر ووٹوں کو خریدا جا رہا ہے اور پھر جس پارٹی کے جس تناسب کے ساتھ پورا معاملہ آنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں آیا اور پھر سپریم کود اپاکستان نے پوری طرح الیکشن کمیشن اپاکستان کو ڈریکشن بھی دی اور ان نے بتایا بھی کہ آپ جو ہے ٹریس ایبل ووٹ کو بنا سکتے ہیں اتنی گنجائش ملنے کے باوجود الیکشن کمیشن کا آپوزیشن کے بیانیے پر ڈٹ جانا اس وجہ سے ان پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور اب یہ موقع آگیا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ enough is enough اور ویسے بھی جو پرائم منسٹر ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ دو جمع دو چار کی طرح جو بھی ملک آئین اور قانون کے مطابق ہم نے چلانا ہے مافیا کے خلاف جنگ لڑنی ہے مافیا کے ماننے والے عقیدت مند تعلق دار جہاں بھی ہوں گے ان کے خلاف بھی آئینی اور قانونی جنگ لڑی جائے گی تو یہ ایک تبلے جنگ بجائے آج الیکشن کمیشن کے الیکشن کمیشنر سمیت چاروں ممبران کو آج استیفہ مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے بازابطہ طور پر شفقت محمود اور شبلی فراد اور وزراء نے تین وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ آلات میں الیکشن کمیشن نہیں چاہ سکتا یہ قومی ادارہ نیوٹرل امپائر کا کردار ادا نہیں کر رہا ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں سے دستبرداروں اور نیا الیکشن کمیشن بنے تامروں نے واضح کیا کہ حکومت ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خراب نہیں لے جا رہی چونکہ اب پورا معاملہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ استیفہ دینا جمہوری طریقہ ہے ایسا الیکشن کمیشن بنایا جائے جس پر سب کو اعتماد ہو عام انتخابات میں ڈائی سال بعد ہوں گے اور وقت آگیا ہے کہ لوگ جب الیکشن ہوں تو کوئی سوال نہ اٹھا سکے وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان نے کرکٹ میں نیوٹرل ایمپیر کو متعرف کیا یہاں بھی نیوٹرل ایمپیر ہونا چاہیے اسلام آباد کی سینٹ کی سیٹ پر صاف ظاہر ہوا ہے کہ کرپٹ پریکٹس اور لیندن ہوا سندھ کا ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ پانچ سے دس کروڑ بڑھایا جا سکتا ہے اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفاف الیکشن کرانے کے اندر ناکام ہوا اور اس پورے معاملے کے اندر جب حکومت نے اپنا موقع رکھا پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس محول کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آگے زمنی انتخابات اور اس کے بعد جو عام انتخابات ہونے ہیں وہ بھی متنازع ہوں گے چونکہ الیکشن کمیشن اس وقت پوری طرح پارٹی بن چکا ہے فریق بن چکا ہے حکومت کے مخالف آپوزیشن کی ہاتھوں کے اندر کھیل رہا ہے تو اس محول کے اندر ایک متنازع ادارہ کے اندر جب لوگ چلے جائیں تو پھر ان کو ریزائن کر دینا چاہیے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وظیفہ خورت سب کام علامتیہ کے جو صحافی ہیں جو اکثر جب ایک ہی سٹیڈمنٹ آپوزیشن کی طرف سے ناجائد آتا ہے اس پر بھی وہ ڈنڈورہ پیٹتے ہیں کہ فلان کو ریزائن کر دینا چاہیے اب وہ بھی جب حکومت عدم اعتماد کر رہی ہے تو ان کو بھی ریزائن کا مطالبہ کرنا چاہیے اور یہ صرف حکومت کا مطالبہ نہیں جس طرح ایک منڈی سجی ہے جس طرح پارلی میٹ کی توہین کی گئی ہے خرید و فروخت کے ذریعے اب الیکشن کمیشنر پاکستان کے تمام عراقین کو چیف الیکشن کمیشنر کو بلکل استیفہ دے دینا چاہیے یہ پاکستان کی عوام کی اکثریت کا بھی مطالبہ ہے اب دیکھتے ہیں اس پر کیا جواب آتا ہے الیکشن کمیشنر کا چونکہ یہ آئینی ادارہ ہے اس کو ہٹانا ویسے پرسیجر کے تحت وہ مشکل ہے سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں معاملہ لے جانا پڑے گا وہاں پر پروف کرنا پھر ایک آگے ایویڈنس ساری پیش کر کے اس کا جو ہے وہ پروف کرنا اور مشکل ہوتا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر تو اس وجہ سے ان کو یہ راستہ دیا گیا ہے اور دوسرے طرف پیپلز پارٹی نے اس پورے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت یہ ناجائز کر رہی ہے پیپل نون لیگ اب وہ بھی کہے گی یہ ناجائز ہے سارے اور اس کے ساتھ ہی جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں وہ بھی اب قصیدے پڑیں گے الیکشن کمیشن کے چونکہ بغض عمران کے اندر اب سارے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی تعریفوں میں لگ جائیں گے اور ان کا یہ بنتا بھی ہے چونکہ ان کے حق کے اندر بڑے عام فیصلے آیا ہیں بہرحال دیکھتے ہیں اس پر چیف الیکشن کمیشنر اور چار عرقین کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بزوان ساجر گنزر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ